اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں اور میری پیملی بھی بلکل ٹھیک ہے آج میں بنا رہی ہوں یخنی پلاو اور اس کے لئے لیا ہے میں نے ون کیجی چکن یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ایک انچ کا ٹکڑا درک کا اور ساتھ آٹھ چوے لیسن کے اور ایک بڑا چمچ ڈال دوں گی میں سکے دھنیے کا اور یہ میں نے لیا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سونف اور ایک چمچ سابت گرم مسالہ دو تین سٹکس لیں ہیں میں نے دار چینی کی اور دو بڑی الائچی یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس میں تقریباً آدھا جگ پانی کا ڈال دوں گی یا دو سے تین گلاس ڈالنے پانی کے جتنے آپ کے چاول ہوں اسی ساب سے اور ایک چمچ ڈال دوں گی میں اس میں نمک کا اور بس اس کو میں دس منٹ کے لیے لگا دوں گی پریشر پہ تاکہ اچھی طرح سے اس کی یخنی بن جائے اور چکن بھی اچھی طرح گل جائے اور ساتھ جتنی دیر میں یخنی بنے گی میں بنا لوں گی رائتہ پلاو کے ساتھ مجھے اور میری فیملی کو آلو کا رائتہ بہت پسند ہے تو میں وہ ہی بناوں گی میں نے لیے دو سے تین آلو چھوٹے سائز کے ہیں ان کو میں باریک کٹ کے تو ان کو بھی میں رکھتوں گی بوائل ہونے کے لیے اور ساتھ ہی میں کٹ لوں گی گھیرے اور ٹماٹر باریک باریک کٹ لوں گی ان کو میں اور جو ٹماٹر ہیں ان کے میں اندر سے بیچ نکال کے تو ٹماٹر کو بھی ایسے ہی باریک باریک کٹ لوں گی بس یہ میں نے لیے دہی اور دہی میں ڈال دوں گی میں ایک چمچ نمک اور ہاف چمچ ڈال دوں گی میں اس میں کالی میرچ کا پاوڈر اور بس ان کو اچھی طرح مکس کر کے تو اور یہ ایک چمچ کے برابر میں اس میں چاٹ مسالہ بھی آئیڈ کروں گی بس اس کو مکس کر کے اور اس میں میں ڈال دوں گی کھیرے اور ٹماٹر جو میں نے کٹے ہیں بس یہ آلو بھی بوائل ہو گئے ہیں آلو جو ہے وہ نکال کے اچھی طرح چلنی میں ان کا پانی سارا نکال کے تو میں آلو بھی ڈال دوں گی اس کے اندر اور بس اس کو مکس کر کے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس پر چھڑک دوں گی تو جی رائتہ ریڈی ہے بلکل بس جی یہ کوکر کو میں نے کھولا اس کو گوشت بہت اچھی طرح سے گل گیا اور جہنی بھی بڑی اچھی بن گئی ہے میں بس اس کو گوشت کو علیدہ سے نکال لوں گی اور جہنی کو چھان لوں گی تو بس اب میں رکھتی ہے کڑاہی اس میں میں ڈال کے آئل اور اس کو گرم کر کے تو اس کے اندر ڈال دوں گی میں ڈو کٹی وی پیاس اور ان کو میں ہلکا سا فرائی کر کے تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی ادرک ایک کیوب ادرک کا اور ایک کیوب لیسن یہ جو ادرک اور لیسن کے کیوبز میں نے بنا کے فریز کیے ہوئے ہیں میں وہ ہی یوز کر رہی ہوں تو بس ان کو فرائی کر کے ہلکا سا گھی میں جب یہ تھوڑا سا بھن جائے ادرک اور لیسن کچھا پندور ہو جائے اس کا تو پھر اس میں میں ڈال دوں گی جو گوشت میں نے نکال لیا تھا یہ خنی سے لیدہ ان کو بھی میں ادرک اور لیسن کے ساتھ فرائی کروں گی اچھی طرح سے اس کو گوشت کو فرائی کر لینا ہے اس میں ادرک اور لیسن کے مثالے میں اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی دو بڑی ٹماٹر باری چاپ کیوی اور سات آٹھ ہری مرچے ڈال دوں گی میں اس میں کٹی وی بس ان کو اب میں تھوڑی دیر کے لیے رکھتوں گی ڈھک کے رکھتوں گی تاکہ ٹماٹر سوفٹ ہو جائے بس یہ اب ایک سے دو منٹ بس میں نے اس کو ڈھک کے رکھا اب دیکھیں ٹماٹر سوفٹ ہو گیا تو بڑی اچھی طرح سے اب اس کی میں بھنائی کر لوں گی جو پانی چھوڑا ٹماٹر نے وہ بھی سارا ڈرائے کر لوں گی اور اب اس میں ڈال دوں گی میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ سوکا دھنیا اور ایک چمچ گرم مسالا پاوڈر فو میں اس میں ڈال کے اور تھوڑا سا میں نے اس میں سرکہ بھی ڈالا ہے دقریباً 1 ٹی سپون بس اب میں اس کو اچھی طرح سے میں اس کو بھنائی کروں گی اس کی بس اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یخنی جو میں نے نکال لی تھی چکن سے الادہ کر لی تھی بس اب اس کو میں رکھ دوں گی پانی پکنے تک یہ میں چٹنی کے کیوبز بھی ایک تو نکال لوں گی اگر کسی کو ہری چٹنی کھانی ہوئی بلاو کے ساتھ وہ کھا لیں گے بس پانی پکنا شروع ہو گیا اب اس میں میں ڈال دوں گی جاول بس اس کو اچھی طرح ہلا گے ایک دفعہ چابلوں کو تو ڈھاک کے رکھتے اور دو تین منٹ ان کو پکنے دیں ایسے ہی بس جب ان کا پانی ڈرائی ہونے لگے تھوڑا سا پانی رہ جائے اس میں تو بس پھر اب اس کو میں لگا دوں گی دم پہ دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد میں نے اس کی فلیم آف کر دیا چلے کی اور آپ دیکھیں جی میرا پلاو بلکل ریڈی ہے یہ میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گے ڈیش میں اس کی فائنل لک بہت مزے کا بنتا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اسی طرح سے اور بتائیے گا کیسا بنا آپ کا پلاو تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ ملاقات ہوگی آپ کو